اس شہر میں پانی کا نظام ٹھیک ہوگا، اس شہر میں حمل ہوگا، اس شہر کی سفائی ہوگی، اس شہر میں روزگار ہوگا سیاست کرنے والے مہاجروں کے بدخواہ ہیں مصطفیٰ کمال، اب پتنگ کاٹنے کا فائدہ نہیں، کوششیں مزید دھڑے نہ بنیں، ڈاکٹر فاروق ستار الیکشن میں حصہ لیے بغیر بڑی پارلیمانی پارٹی میں پی ایس پی تبدیل، ہم حصولوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، فیصل سبزواری، مفامتی فارمولا بہدر آباد کو کیوں قبول نہیں ہے اس پر بھی گفتو کریں گے اور بہدر آباد کے پاس صرف لگتا یہ ہے کہ آخر مصر میر کا ہی عودہ باقی رہ جائے گا سب سے پہلے بات کریں گے، مصطفیٰ کمال اور ان کی پارٹی گیارہ دن میں نو عراقین اسمبلی ایم کیم پاکستان چھوڑ کر شامل ہوئے پی ایس پی میں اس کا راز کیا ہے، کیوں جناب واپس آنا ہے کہ جلدی لوگ شروع ہو گئے ہیں، بیش میں یہ معاملہ رک گیا تھا لیکن ڈکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایرپورٹ پر اتفاق کیا ایک بار پھر ملاقات ان کی ہوئی دبائی گئے اور واپس سے بائیں ڈکٹر فاروق ستار صاحب تو تیزی آگئی ہے ان کی پارٹی چھوڑنے والے لوگوں میں جبکہ آج بھی انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ جی ایمکیم پاکستان کی جتنے بھی لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں دروازیں ان کے لیے کھلے ہیں اور یہ بھی بات کریں گے ہم سارے صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں علامتی ہے اب پتنگ کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک ڈرڈ مہینہ ہی تو رہ گیا ہے گورنمنٹ کے مقررہ مدت پوری ہو جائے گی اور یہ بھی کہہ دے ہیں کہ مزید دھڑے نہ بنے کوشش میں کر رہا ہوں اور مفامتی فارمولا بہنوں نے دیا ہے لیکن بہادر آباد والے اس پر عمل تو نہیں کر رہے اس پر گفتو کریں گے ہمارے صاحب سٹوڈیو موجود ہیں پی اس پی کے سینئر رحمہ محمود عبدالرساق اسلام علیکم جناب خوش آمدی جناب گیارہ دن اور نو عراقین اسمبلی اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ڈاکٹر فارو ستار مصطفیٰ کمال صاحب دو بے ہی گئے اور مصطفیٰ کمال صاحب تو وہاں سے عمرہ کرنے چلے گئے فارو ستار صاحب واپس آئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اب فارو ستار بھائی بھی اگر عمرے پہ جاتے تو شاید ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ سے دعا مانگی لے دیں مصطفیٰ کمال بھائی نے تو دعا مانگی کہ اللہ تعالی سب کو ہدایت دے اور یہ ہماری کامیابی گئے یہی راز ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اللہ توقع ہی چل رہے ہیں الحمدللہ دو سال کے اندر جس تیزی سے پی ایس پی پروان چڑھی ہے پاکستان کی تاری میں کوئی سیاسی پارڈی ایسی ہے نہیں میرے خواہل سے رات و رات پارڈی بنی رات و رات ہی لوگ آنا جانا شروع ہو گئے رات و رات تو آپ نہیں کہہ سکتے تین مارچ دو ہزار سولہ کو جب مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قیم خانی بھائی کراچی آئے تھے واپس تو مصطفیٰ بھائی آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں بچ کر واپس نہیں جاؤں گا جو حالات سے جو جانتے تھے جس پارڈی سے وہ نکلے آپ بھی سر اسی پارڈی سے آئیں یہ باتیں پھر آپ بھی سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ کیوں سوچا ہوا تھا انہوں نے بچوں گا نہیں اور کیا حالاتیں اسکری ونگ تھا یہاں پر ایمکیو ایم کا جس کی وجہ سے انہیں خوف تھا دیکھیں اسکری ونگ میرے سامنے نہیں تھا کیونکہ آپ کے سامنے نہیں مصطفیٰ کمال کے سامنے نہیں وہ سوچ کر آئے تھے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایمکیو میں بغاوت کی سزا وہ خود کہتے ہیں کم سے کم سزا موت تھی سر کیا مطلب اس بات کا آپ دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے نا تو آپ ہاں جاتے تھے نائن زرو نہیں جاتے تھے اب تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی آپ تو بتا دیں کہ ہاں جی وہاں تھا جب پہلے نہیں ڈھرا تو آپ کیوں ڈروں گا جو حقیقت ہے وہی بہت نہیں آج عوام کے سامنے کہہ دیں یہ سب بالکل عزامات ہیں کوئی اسکری ونگ نہیں تھا ایمکیو ایم کا کوئی ٹارگٹ کلر نہیں تھے اس طرح کے لوگ شامل نہیں تھے ایمکیو میں دیکھیں ایمکیو میں میرے سامنے جو تھا تنظیمی ڈھرا جو عوام سے رابط میں رہتا تھا اس میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو ٹارگٹ کلرنگ میں یا کسی ایسے جرائم میں ملوث ہوں کیونکہ میں خود تنظیم کے حصہ رہا ہوں اس میں میں یونٹ انچارج تک پہنچا ہوں اور اس کے بعد مجھے ٹکل ملا ہے سر یونٹ انچارج کی کالیفیکشن کیا ہوتی تھی ایمکیو میں یہ آپ بتا دیجئے کیونکہ میری تو کالیفیکشن جو ہے میں نے تو لاسٹ بھی آپ کے پرگرام میں یہی بات کہتی ہے علیوے کہ میری کالیفیکشن سب کے سامنے مچپر کوئی ایک ایفائر بتا دیں صرف ایک ایفائر ہے نمائش پہ دو درنا ہوا تھا ایمکیو کے یونٹ اور سیکٹر انچارج جو بھی ہوتے ہیں وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پارڈی میں اوپر آتے ہیں وہ اوپر چلے آتے ہیں یہ ریکارڈ رہا ہے دیکھیں وہ ماضی میں تھا اگر مجھے یہ خطرہ ہو کہ مجھ سے کوئی اچھا کام کر رہا ہوں مجھ سے کوئی آگے نکل جائے گا اور میں نہیں چاہتا میری اجارہ یہ ختم ہو کیا کام ہوتا ہے انہوں نے سیکٹر انچارج کے آپ تو رہے ہیں کیا کام ہوتا ہے دکانے بند کرانا ہردال کرانا مختہ لے لینا کھالے چین لینا اس کے علاوہ کام ہوتا ہے لوگوں کو نواز کے تلقین کرنا 925 گورنمنٹ ٹائم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی کمپلین لے کر آتا ہے ہمارے پاس کچھ چل کر آتا تھا ہم اس کی کمپلین نوٹ کرتے تھے اپنے مطالقہ ایم پی ایم ایم ایسے تک پہنچاتے تھے تاکہ عوام کے فالہ کا کام ہو سکے پی ایس پی بھی یہی طریقہ اپنائے گی سیکٹر یونٹ بنیں گے لوگ آپ نے بھی سیکٹر پی ایس پی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے پی ایس پی کے اندر جو کیوں نہیں جب یہ کامیاب تھا آپ خود کہہ رہے ہیں آپ یونٹ انچارج کے بڑا اچھا طریقہ کار تھا نائن ٹو فائف کے بعد لوگ آتے تھے آپ کے پاس تو کیوں کنٹینی کیوں نہیں کر رہے کنٹینی اس لی نہیں کر رہے کہ ہم پورا ایک نیا سسٹم دے رہے ہیں سب کو شامل کر رہے ہیں اس میں سب شامل نہیں تھے دیکھیں سب شامل تھے کتنے تھے تعداد میں کتنے تھے آج ہمارے پاس میر عطیق تالپور بھی ہیں پی ٹی آئی سارے ہیں تو اس میں یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج کا کیار لینا دینا سارا یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج تو تنظیم ہی سارا مکم بھی تو متحدہ کوئی مومنٹ تھی نا تمام لوگ تھے اس میں بھی دیکھیں معجر قومی مومنٹ تھی نائنٹی سکس میں سارا متحدہ بن گئی چھمیس جولائی دو ہزار سات متحدہ بنی ٹھیک ہے اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں کاؤنٹ کریں متحدہ میں وہ لوگ شامل ہوئے جو معجر قومی مومنٹ نہیں آتے تھے یہی بات ہے گلفراز کھٹک ہو کوئی بھی ہو لیکن گلفراز کھٹک اب بھی ہیں ام کی ام گندر میں یہ منع نہیں کرتا لیکن کتنے ہیں ان کی اپنی قومیت کے لوگ کتنے ہیں جو آگے فرنڈ پہ ہیں آپ آگے دیکھ لیے سی جی سی میں سر تو آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے کہ یہ سیکٹر اور یونٹ کا جو ہوا تھا کراچی میں جو کچھ پتھا بدنام ہو گئے تھے اس لیے یہ ایک طریقہ کار ہم نہیں اپنا رہے دیکھیں سیکٹر اور یونٹ ایک چیز تو یہ ہے لو انفرسمنٹ ایجنسی ایک بات کرتی ہیں کہ سیکٹر سیکٹر کمانڈر ان کا بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے پرالل لے جاتی تھی ہم نے اس لیے مختلف کیا ہے جو سیاسی پارٹی ہیں جس پرائے پر چل دیں اس پر لے کے تو انہوں نے کہا اس وقت جس وقت ام کیم میں تھے ام کیم کے اندر بھی آج دیکھ لیا تو تاؤں انچارج ہے سیکٹر نہیں رہا یو سی انچارج ہو گیا وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے سیکٹر کھولنے دی اجازت دی جائے ہمارے پاس تو ہاتھ بندے میں ہمارے دے وہ تو ہمارے زبانوں پر بھی چڑھا ہوا ہے آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں مجھ سے سیکٹر نکل جاتا ہے لیکن سیکٹر اب رہے تو نہیں ان کے سر یہ جو لتنے سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں گیارہ دن نو پتنگیں پی ایس پی میں شامل اور وہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے رہے سے پہلے کہ جی پی ایس پی والے دعوے ڈالتے ہیں ہم دعوے پہ نہیں آئیں گے سب کچھ ہوگا لیکن بلاخر یا مصطفیٰ کمال صاحب کا بیانی اتنا مضبوط ہے کہ لوگوں کا آشتہ اتنا سامج میں آ رہا ہے یا پھر وہ لوگ بیچارے دعوے برداشت کرتے کرتے اس حد تک آگئے ہیں کہ آخر میں وہ شامل ہو جاتے ہیں آج سلیم مندھانی نے کلمہ پڑھ کر یہ بات کہی کہ مجھ پہ کوئی پریشن نہیں کچھ لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں سلیم مندھانی بھی ہوں گے لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بار بار آج سال وارہ پر ایف آئی اے کے کیسز تھے کامران فاروقی صاحب اس پر بھی کیسز ہیں اس طرح تین چار نام اور بھی ہیں جس کے وجہ سے بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ایف آئی ایر کٹی ہو یا دو چار چھے آٹ دس کیسز موجود ہوں دیکھیں وہ تو ایف آئی ایر کٹی ہوئی ہے وہ ہر جتنے بھی پرانا ہوگا سینئر ہوگا ایم کی ایم کے اندر اس کے نام پر کٹی تھی کیونکہ ان کے نظر میں پہلے ہی تھی یہ یونٹ انچارج ہے تو لازمی ہی وہ بھتہ خور ہوگا غلط کٹی آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایم کی ایم کی ایم کے یہ سر فیصلہ کس طرح ہوگا کہ بعض لوگوں پر خامہ کٹ گئی ہیں اور بعض واقعی انوال تھے دیکھیں یہ فیصلہ تو انویسٹیکیشن والی ہی کریں گے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں پر تو خامہ کٹ گئی ہیں تو انویسٹیکیشن ہونے دیں بھی رہا اس طرح سے میرا پر ایک ایف آئیر ہے میں آج تک ایک ایف آئیر کے علاوہ میرے پر کوئی اور ایف آئیر نہ ہوتا لیں مجھ پر کسی علاقے سے یہ بھی بڑی بات ہے کہ مہمان آدمی ایک ایف آئیر کٹ گئی ہے نہ ہوتے نہیں بھیمسیوں کے اوپر ایف آئیر کہا ہوتی ہے آپ بزنس کمیونٹی ہیں سر آپ سے طرف ظاہر ہے جس طرح حصہ لیتے ہیں یہ ایف آئیر بھی اس لئے کٹی کہ میں تو گیا تھا قائد اعظم کے مزار پر ہم تو اعتجاج کرنے کہتے اپنا مقدمہ پیش کرنے کہتے کہ کوئی نہیں سنوائی کر رہا تو ہم جاتے ہیں قائد اعظم کے پاس ان کی قبر پر جا کے رہتے مقدمہ پیش کرتے ہم تو اس لئے کہتے ہیں یہ تھوڑی بات آتا کہ وہاں جا کے کیا باتیں ہوں گی میں تو خرمہ پر موجود بھی نہیں تھا میں تو نکل آیا تھا پھر ایسی باتیں نہ سن سکتا تو آپ سمارٹ سے نکل آئے باقی لوگ پس گئے وہاں نہیں نہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ انکلے ہیں جنہوں نے جن کو اپنی ملک سے محبت ہے وہ نہیں برداشت کرسکے کچھ جو ہیں ایک آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے شاید بتائیے کہ گیارہ دن میں نو پتنگیں مزید بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں بہت سارے نام ہیں حیدر آباد کی تیوزو بیر صاحب وہ بہت سارے نام جیسا مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کر چکے ہیں سب بھی رابطے میں ہیں اور آشتہ آشتہ کر کے آتے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ فاروستار صاحب کی یہ بات میں تو وزن تو ہے نا کہ آپ پتنگ کٹنے کوئی فائدہ نہیں ہے لیڑ مہینہ تو رہ گیا ہے حکومت کا علامتی صرف ہے یہ یہ تو فاروستار صاحب کی سوچ ہے آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ مصطفیٰ کمال بھائی کی اور انجیس کائم کھانی بھائی کی بات کی سچائی کی دلیل بھی تو ہے کہ لوگ آ رہے ہیں دیڑ آئے درست آئے آتو رہے ہیں اچھا یہ تو ہم کر رہے ہیں MPS اور MNS کی پریس کانفرنس کتنے لوگ آ رہے ہیں جو سینئر سینئر ہیں آ رہے ہیں سر لیڈر ہی آ رہے ہیں کارکوران بھی اسی تعداد میں آ رہے ہیں اتنی تیزی سے آ رہے ہیں مزمیل کو ریشی بھائی آیا ہے تو پورا پورا گلشن سیکٹر بھی یہ ساتھ میں اب دیکھیں پھر نکل گیا نا میرے مزمیل سیکٹر گلشن ٹاؤن بھی یہ ساتھ میں جو کام دوتر آ پہت دیس سال وہ کیسے بھول گیاں گی اتنی آسانی سے سبق پڑھا ہوا ہے نا اتنی آسانی تو بھولتا نہیں تو ان کا سبق جنہوں نے پڑھایا تھا سر ان کو تو بھول گیا نا لوگ یا ابھی باقی ہے کیوں بھولے کیوں بھولے آپ سے پوچھنا ہوں میں اس دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بانی کی کوئی حصیت ہوگی بائیکارڈ اگر وہ کرتے ہیں اس تو حصیت ہیں جو پیر کہتے ہیں پیر مانتے ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے وہ تو اسی آسرے میں اسی گوان میں ہے کہ شاید اب بھی ان کو حق مل جا لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں اپنا حق لینے کے لئے کسی اور کی حق تلفی کر دوں یہ کیسے ممکن ہے مظلوم کسی قوم کا نام نہیں ہے وہ پشتون میں بھی ہوگا سندھی میں بھی ہوگا پنجابی میں بھی ہوگا سرائیکی میں بھی ہوگا میمن میں بھی ہوگا اور اردو سپیکنگ میں بھی ہوگا سر اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ارسی بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا بیانی سے متاثر ہو کے شامل ہو رہے ہیں آپ جیسے بہت سارے لوگ الیکشن میں سلی ہے بغیر بڑی ایک پارلیمانی پارٹی میں تبدیل ہو گئی ہے پی ایس پی اب تو اور حیرت انگیز بات ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہہ چکے کہ یہ ووڈ بینگ علطاء حسین کے نام کا ہے بانی کے نام کا ہے اسے لات مار دینی چاہیے اور آپ چھوڑنے رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں اسے ہی نہیں کہتے وہ اسٹیفہ دیکھر آ جائے ہیں وہ آپ اسمبلی میں موجود ہیں آپ سینڈی کی بھی کوششیں کر لی ہیں آپ نے اس پہ فارغ صدار صاحب نے کہا ہے آٹھ ووڈ جو آپ نے دیئے ہیں فنکشنل لیگ کو بہت نقصان وہاں ماجروں کا یہ کیسے کہتے فارغ صدار صاحب انہوں نے جو جو ووڈ دیئے ہیں اسے ہمیں دیتے ہیں نا کوئی ماجر نمائندہ پہنچتا اردو سپیکنگ نمائندہ جاتا اردو سپیکنگ نمائندہ جاتا ہم بھی یہی بات کہہ رہے تھے آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیڑھ جاتے ہیں تو سر جن کے نام پہ لیے تھے جس پارٹی کے وہ نمائندے ہیں آپ بھی وہ کہنے وہی آتے ہیں نا آس ٹائم پر بھی وہی بات ہوئی تھی کہ میں اب بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا حل کا پی ایس ون ون سکس اگر الطاف حسین کے نام پر ملا ہے ووڈ تو آپ ثابت کر دیں سر اس زمانے میں کس کے نام پہ ملتا تھا دیکھیں اس زمانے میں میں کھڑا ہوا تھا اس سے پہلے بھی ایم کیم کے لوگ کھڑے ہوئے کیوں نہیں ملا آپ کی پرسنیلٹی کی وجہ سے وہاں وہ ڈل گیا دیکھیں کمیونٹی بھی بلانگ کرتی ہے شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی کی جہاں تک بات ہے فاروق صدار صاحب بھی ایم کیم چھوڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں جی جائیں گے دیکھیں فاروق صدار صاحب کو پیتیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے عمل لوگوں کے سامنے کمیونٹی آپ کہہ رہے ہیں کمیونٹی بھی دیکھتی ہے لیکن کمیونٹی یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے وہ آیا اس قابل ہے بھی یا نہیں کیونکہ ہم لوگ خود سوشل ورکر رہے ہیں فاروق صدار صاحب کیا رضا لائے گا کیا لگتا ہے آپ کمیونٹی کے حساب سے پوچھ رہا ہوں ابھی گزشتہ دنوں گئے تھے تو گو ستار گو ست کے نارے لگ گئے بنسروڑ کی طرف سر آپ گو ستار گو کے نارے لگ گئے یہ بھی آپ بتا رہے ہیں اور وہی دکٹر فاروق صدار ہے جس کو ہر طرح سے پیشش کی جا رہی ہے گھر سے لے کے آ جائیں گے آپ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا فائدہ آپ کی پڑھنی مانے کا جب وہ اپنے علاقے سے جیت نہیں سکتے آپ کو اتنا اندازہ ہے ہم ان کے ووٹ بینک کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں آخر کو وہ بھی تو کلیر آدمی ہے ہم تو ہی کہہ رہے ہیں شریف آدمی ہے آج ہے کیوں خاماخہ کی ضد پکڑ کے بٹھے ہیں کیا ضد کر رہے ہیں آپ بتائیں اندر کی بات تو صبرحیب کی ضد کر کے بٹھے ہیں ابھی بہتر آباد والوں سے کس بات پر لائے ہیں آپ سے کیا ضد کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں آنشارہ میں ہم سے ضد ووٹ وہی علیہ کیا کہہ رہے ہیں صدر بنا دو مجھے آپ اس لئے دیکھیں وہ تو انیز بھائی نے پہلے ان کو کہا ہے کہ آپ جو بولن کرنے کو تیار ہیں آپ آئیں تو صحیح بیٹھے تو صحیح بات تو کریں یہ بات آپ کیا ہو چکی ہے کہ مصطفیٰ کامال صاحب کو ہٹا کہ شریک چیئرمنٹ میں بڑا تو آپشن ہے شریک چیئرمنٹ شریک چیئرمنٹ کی بات ہوئی ہے شریک چیئرمنٹ یا چیئرمنٹ کی بات نہیں ہوئی میں نے اب بھی یہی کہا کہ انیز بھائی ان کو آفر دے چکی ہے کہ آپ بیٹھے تو صحیح بات تو کریں سر کتنی مرد تا بیٹھیں گے ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے سیف ہاؤس میں بیٹھے رہے کہاں بیٹھانے چاہ رہے ہیں آپ آئے کھل کر بیٹھے سامنے آپ کے سب کے سامنے آپ بات کریں کھل کر تو بیٹھتے نہیں ہیں آپ لوگ سر آ کے بیٹھیں تو صحیح فارق صدر صاحب بیٹھے لیا ہمیں بلوائیا تھا انہوں نے پریس کلب پہ پھر کیا کیا سر صحیح آپ میں بیٹھے آپ آپ ائرپورٹ پہ بیٹھے آپ تباہی میں بیٹھے آپ کہاں بیٹھا جا رہا ہوں کہ جب فریس کلب پہ ہمیں بلوائے فارق بھائی بھی چیتنی محنتیں ہو رہی ہیں سر یہ آمیر خان پر اور خالد مکول صدیقی پر اتنی محنت نہیں ہوتی دیکھیں سب کے لئے دروازیں کھلیں انیس قیون خانی بھائی نے بھی اور مستقی کمال بھائی نے بھی یہی بات ہم بات کریں گے کہ جناب پارلیوانی پارٹی بنتی جا رہی ہے سب سے بڑی سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں حکومت کے علاوہ بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر جب یہاں پر الیکشن ہوں گے تو ساتھ بڑھانی پڑی گی وہ پارلیوانی پارٹی کو بھی ظاہر اس کے مشاورت سے سارا کام ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں ہم انٹرائی گا ہاں ساتھ رہی پروگرام ایک بار پھر خوش شام دید جناب بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے وہ کہتے ہیں جی مسائل حل کے لیے سولہ نکات پیپلز پارٹی کو دیئے جبکہ فاروق صدار صاحب اور فیضل صزواری یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اصولوں کی لڑائی لڑ رہی ہیں اصولوں کی لڑائی ہے کیا اس پر بھی بات کریں گے سر جہاں دیکھ رہے ہیں ہم سینیریو تبدیل ہوتا جا رہا ہے اٹھارہ انیس بیس آپ کے پاس ایم پی ایز ایمین ایز آگئے ہیں اور مزید بھی کہا جا رہے ہیں بہت سارے لوگ رابطے میں روزانہ فریس کانفرنس آپ کے ہاں ہوتی ہیں صبحی کرسیاں لگا دی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی پتہ سلتا ہے کہ جی پہنچ گیا ہے وہاں پر تو میر کراچی کے بارے میں بار بار اب تو فاروق صدار صاحب نے بھی کہا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ اسطیفہ دے دینے چاہیے عوام کے ووٹوں سے اسے آپ کہہ رہے ہیں صفہ دے دیں عوام کے ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے تھے یوسی چیئرمن وہ ڈائریک مئر منتخب نہیں ہوئے تھے یوسی چیئرمن منتخب ہوئے تھے یہ تو پارٹی عوام نے ووٹ دی ایتی ہیں کوپر سے تو نہیں ہے ڈائریک وہ جاہرے نہیں انٹرلپ پارٹی نہیں پر سجjest کر کے دیا جس نے ان کو نومینٹ کیا آپ کو بھی انہوں نے کیا تھی کونک کیا تھا ان کو ہٹا رہے ہیںگر آپ تو ان سے کوئی بیتر آپشن ہے آپ کے پاس جو کام کرے گا وہ آئے گا یہ تو پھر ایمکیم کو سوچنے چاہیے ان کا میئر ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا تو اس کی جگہ کس کو لے کر رہا ہے فاروق ستار صاحب کا معاملہ یہی ہے جس وقت بات کرنی ہوتی ہے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور جس وقت ان کی رفت پیدا ہوئی آپس میں لڑنے لگے تو انہوں نے سامنے والوں کی باتیں کھلنا شروع کرتی ہیں پہلے کیوں نہیں بولے تھے فاروق ستار صاحب 23 آگست سے لے کر کل تک کیوں نہیں بولے تھے آج کیوں بول رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں دیرہ ہے درستہ ہے خود کہتے ہیں درست نہیں دیکھیں میں اگر آ رہا ہوں یا کسی یہ بات مان رہا ہوں تو اپنے آپ کو ڈینائی بھی تو کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو ڈینائی نہیں کر رہے جھگڑا ہو رہا ہے اپنی سربراہی منوانا چاہتے ہیں اس لیے یہ بات سامنے والوں کی کھول رہے ہیں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کمال بھائی کے اوپر جھگڑا کی ویسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے سوائز سمبلی کی ممبر وقار حسین شاہ صاحب اسلام علیکم وقار شاہ صاحب اسلام علیکم بلکل ٹھیک ہمارے ساتھ محمود عبدالرزاق صاحب بھی موجود ہیں آپ کے دوست اسلام علیکم جی جی ماشاء اللہ قربتیں بڑھنی چاہیئیں محبتیں بڑھنی چاہیئیں ماشاء اللہ آپ کے جس طرح گیارہ دن میں نو لوگ تو چلے گئے ہیں پی ایس پی میں مکار شاہ صاحب آپ کو بھی کوئی دعوت انہوں نے سب کو دیئے آپ سے بھی رابطے میں ہیں دیکھیں جی دعوت جب ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے دعوت ہے ہر خاص عام کو ہے تو اس میں جو دعوت قبول کرنے وہ بھی اچھے جو نا قبول کرے وہ بھی اچھے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ابھی میرے دوست محمود بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ فاروق بھائی کو یہ خیال ایک سال سے کیسے آیا اس سے پہلے کیوں نہیں آیا تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مکتفہ قبول بھائی اور انیس کا امخانی بھائی اور ان کو پینتیس سال سے خیال کیوں نہیں آیا آپ پینتیس سال بعد کیوں آیا پینتیس سال نہیں تین سال کے بعد اور تین سال کے وجہ بھی انہوں نے بتا دی تھی کہ ہم خوف زدہ ہوئے ہوئے تھے ہم خوف زدہ ہوئے تھے فاروق ستار صاحب کو کس کا خوف تھا جب تیس اوگر اس کو اس ٹیپ لے لی آتا ہے ہو سکتا ہے کہ فاروق بھائی خوف زدہ ہونا ہونا یہی تو پوچھ رہاں فاروق بھائی خوف زدہ ہوئے آپ تو خوف زدہ نہیں ہیں آپ پہ تو کوئی پریشر یا اس طرح کوئی element نہیں ہے نہیں جو کوئی پریشر نہیں ہے کوئی خوف زدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی خوف زدہ نہیں تھے خود جا رہے ہیں بیانی سے متاثر ہو کے مصطفیٰ کمال کے دیکھیں جی ہر شخص کی مرضی یہ جمہوریت ہے دیکھیں نا پاکستان مسلم نون کے دو بڑے منسٹرز جو تھے وہ ایک ٹیپس پارٹی ویوری اور ایک پیٹی آئی میں چلا گیا چلی یہ تو اچھی بات ہے وکار چاہ تو آپ نے الزام نہیں لگا رہے کہ پیس پی میں دباؤ پر آپ کے لوگ جا رہے ہیں آپ کہیں جی ہر بندہ آزاد ہے جو چاہے فیصلہ کرے دیکھیں مجھے تو یہی کہتا ہوں کہ ہر شخص آزاد ہے اپنی مرضی سے فیصلہ کرے دباؤ جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں جس پہ ہے وہ سوال سے اگر کیا جائے تو بہتر ہے مجھ پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہم دباؤ برداشت کرنے والے لوگ ہیں اور نہ دباؤ میں رہتے ہوئے کام کرنے والے لوگ ہیں تو کوئی اس طرح کا وکار شاہ صاحب کوئی آپ لوگوں کی طرح سٹریٹیجی بنای جا رہی ہے جس طرح ایم پی ایم این اے چھوٹ چھوٹ کر پارٹی جا رہے ہیں تو آخر میں صرف میرا خالی ڈکٹر فاروس ستار صاحب اور خالی نکول صدیقی صاحب ہی رہ جائیں گے دیکھیں بات یہ چھوٹی سی کہ ایم پی اور ایم این اے یہ تیس مئی اور کس مئی تک اس کے بعد جب یہ سسٹم ختم ہوگا تو ایم پی اور ایم این اے جو ہیں ان کی حیثیت ایک ووٹر کی رہ جائے گی سنگل مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ایم اے مجھے سمیت بنے ہیں وہ اپنے ذاتی ووٹ سے بنے ہیں یا وہ پارٹی کے نام سے بنے ہیں اگر پارٹی کے نام سے بنے ہیں تو ان کا مطلب کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں وکار بھئی وکار صاحب یہ تو محمود بھائی فرما رہے تھے کہ جی میرا کوئی سی بات نہیں ہے میرے اپنی کمیونٹی تھی میں جیتا ہوں تو اپنے بیعث پر جیتا ہوں اچھا دیکھیں بات وہ کہتے ہیں وقت آئے گا دوہزار اکھارہ کے الیکشن کا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون شخص اپنی کمیونٹی کے زور پر آیا تھا یا وہ پارٹی کے زور پر آیا تھا جی بلکل بلکل کلیئر پتہ چلے گا چیلنج پر ہی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کوئی بھی میں محمود بھائی بات نہیں کرتا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا ووٹ بہنک ہے تو وہ آزاد کھڑا ہو کے درہ دیکھ لیں اور اس کے کتنے ووٹ ملتے ہیں اب آپ نے ایک بات کہی دی وقار بھائی آپ نے ایک بات کہی دی کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن قریب ہے اس روز پتہ چل جائے گا زیادہ دور نہیں ہے ستہ اس مہین کو ختم ہوگی اس مہین ہے اس کے بعد نوے دن کا ٹائم ہے دیکھ لیں گے سب کس کو پارٹی کا ووٹ ملا مئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وقار جانس صاحب یہ بھی بات یہی ہو رہی ہے پی اس پی کے جانب سے بھی بٹر فاروق ستار صاحب بھی کہہ چکے ہیں اکتیارات اور مسائل کی بار بار بات کرتے ہیں وسیح مقتر صاحب وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے تو استیفہ جی کے باہر آ جائیں اب بھی اسی بات پر آپ لوگ قائم ہیں کہ جی بلکل میر کام نہیں کر رہے آپ نے پانچ ارون روپے کا حساب مانگیا وہ بھی نہیں دیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ متحدہ قوم حمومت پاکستان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں سیلیکشن میں اور ایسے لوگوں کو مطلق پہ یا عوضوں پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی شکو شبہات تے کہ وہ دلکل نہیں کر پائیں گے اور آج بھی یہ چیزیں ہر شخص کی زبانت ہیں وکارشاہ صاحب یہ جن سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہی بات محمود عبدالرزار صاحب فرما رہے تھے کہ 23 اگست کے بعد تو سب کچھ آپ کے پاس تھا تبلیل ہو سکتے تھے نہیں 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 یہ بات نہیں ہے دیکھیں 23 اگست سے محمود بھائی کی خوڑی محمود بھائی کی خوڑی محمود بھائی ریکال میں کروں کہ 23 اگست کو 24 اگست کو تو الیکشن ہوئے ہیں یہ چیزیں تو تیہ ہو گئی تھی بائیس سے پہلے کہ جسٹک چیئرمن کون بنے گا میر کون بنے گا یہ ساتھ چیزیں تو بہت پہلے تیہ ہو گئی ہیں محمود بھائی کو تو پتا ہے خود سارا جی جی بہت پتا ہے نہیں تیہ تو ہو گئی تھی لیکن جناب جو ایک دن کا فرق تو تھا نا مکار بھائی اگر بندہ غلط آ گیا ہے تو اس کو چینج کر سکتے تو سربراہ وہ بن چکے تھے لیکن اب آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ سربراہ ہیں کیونکہ تو کوٹ نے بھی آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا کس نے کس کوٹ نے دیا فیصلہ الیکشن کونشن کا فیصلہ آیا تھا اب تو گیارہ کو دوبارہ بلایا آپ لوگوں کو فیصلے کو کل ادم کر دیا ہائی کوٹ نے میں ہوتا ہے آپ پڑے لکھے بننے ہیں ٹھیک ہے وہاں کے اس فیصلے کی جزمن کو دیکھ لیں وہ کل ادم ہو چکا ہے کل ادم نہیں ہوئے سٹیڈیا ہے مگر ہائی کوٹ نے اس کو آپ کے جو فیصلے الیکشن کمیشن کے تھے اس کو کل ادم کر دیا ختم ہو گئی بات سٹیڈیا ہے اس کو روکا ہے اس کو فیصلے پر فیصلے پر روکا ہے کیونکہ سننا ہے انہوں نے پورے فیصلے کو سنیں گے اس کے بعد شامل ہوں گے اچھا یہ بتائیے وقار سیدنچہ صاحب فارو سطح صاحب نے جو مفاوتی فارمولا بہدر آباد کو دیا وہ انہوں نے اب تک قبول نہیں کیا تو مزید کیا یہ اختلافات برقرار رہیں گے یا ساتھ بھٹنے اب بھی تیار نہیں ہیں آپ لو دیکھیں جی ہماری تو یہ کوشش اور کاوش ہے کہ جو آج پی ایسی بھی مہاجر کا نعرہ لگا رہی ہے اور جو بہدر آباد اور پی آئی بھی مہاجر کا نعرہ لگا رہے ہیں خدا رکھ کل سب میدان میں کھڑے ہوں گے اور پھر مہاجر ووٹ مانگ رہے ہوں گے چاہے وہ پی ایسی بھی ہے چاہے بادر آباد یا پی آئی بھی ہے تو اگر یہ ایک پی ایسی بھی سر آپ لوگ بھی مہاجر نام پہ اس دوست حیثت کرنے جائیں مصطفیٰ گمال بھائی نے ایک بات کلیر کہی کہ ہاں میں مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں ہر ایک جس کی حق تلفی ہو رہی اس کی حق کی بات کر رہا ہوں یہی بات تو مصطفیٰ کمال بھائی مصطفیٰ کمال بھائی یہی تو بات کر رہے ہیں بار بار کہ اس تصال جب سب کا اور آس حق تلفی سب کی ہو رہی ہے میں اگر دوسرے کے لئے حق مانگو تو میں اپنا حق بھی مانگ رہا ہوں آج سے انیس سو چوڑھانی سے یہ بات ہو رہی ہے انیس سو اکھتر سے اپی ایسو بنی کی اس وقت سے یہ بات ہو رہی ہے انیس سو چانوے سے متحدہ قومی محمد بنی کی اس وقت سے یہ سوال میں نے محمد عبدالعزاق صاحب سے پوچھا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب اتفاق کیا طور پہ ایک بار پھر ملے ائرپورٹ پر وہاں سے دبائی مسادی چلے گئے ایک فلائٹ سے جب واپس آئے ہیں فاروق ستار صاحب اس کے بعد یہ سب نو پتنگیں کٹ گئیں آپ کی تو کیا کوئی خاص ہزائیت دے رہے ہیں فاروق ستار صاحب نے ایمپی ایز ایمین ایز کو اپنے دیکھیں بات یہ ہے کہ پتنگیں کٹنا اور پتنگیں جوڑنا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے اصل چیز ہے ووٹر اور اور ووٹرز جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ووٹرز بھی مصطفیٰ کمال صاحب کو جانے براگے بھین وہ کورنا میٹنگ کرتے ہیں ہزاروں لوگ آرہے ہیں آج کل سب میڈیا دکھا رہے ہیں نو پتنگیں کٹ گئیں یارہ کٹ جائیں گی پتنگ کٹ جائیں گی بیس کٹ جائیں گی اچھا انداز آیا آپ کو یہ تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن قریب ہے وکار بھائی پتا چل جائے گا کون کس کی طرف جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں مقبولیت مقبولیت کس کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کون کس سے نالا ہے یہ بھی تو دیکھیں بڑے گھر کے اگر آپس میں بچوں کی طرح لڑنے لگے تو کیسے مانیں گو یہ آپ خود بڑے ہیں وکار بھائی آپ ایک بات بتائیں گھر کے بڑوں کو اپنا بچوں کے لیے اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے یہ نہیں پڑتا ہے ایکشن کا ریزلٹ آیا تو کیا ہوا تھا یہ آپ پتہ ہے جب مہاجر قومی مومنٹ بنی تھی حقیقی بنی تھی تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا اور مزاج عوام نے کیا ردی عمل دیا دوہزار پندرہ کے بلدیاتی الیکشن میں ٹھیک ہے یہ تو وکار صاحب صاحب یہ جو آپ نے ایم کیم حقیقی کی مثال دی وہ تو سیبلشمنٹ نے بنائی تھی نا تو آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پی ایس پی کے جانے بھی اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں جی یہ تو پاکستان میں کو پتہ ہے کہ کون کس نے کیا بنایا ہے کون کس کے پیشے ہے دل سے تسلیم نہیں کر رہے آپ پی ایس پی کو گیا یا تو یہ کہہ دیں کہ پاکستان میں جو بنتی ہیں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے بنتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے یا پھر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پی ایس پی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے دیکھیں جی میں تو یہ طرف آنا ہی نہیں چاہتا میں تو کہتا سیاسی پارٹی اگر کوئی بنی ہے اور وہ شیاست کرے شیاست ہی تو کر رہے ہیں اور خدمت کرے اور خدمت کرے سر خدمت سر مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے وکار شاہ سر یہ بتائیے کہ آپ کے آپ پس اقتلافات اس طرح تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ اقتلافات ختم نہیں ہو رہے دوسری طرح واوہی مسائل ہیں اس کے لئے تو بالکل آپ بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ اس کے اقتلافات اتنے زیادہ ہیں آپ لوگوں کے کس طرح توجہ بالکل نہیں ہے دو دار ٹھارہ کے لیکچر میں اس طرح کس طرح جائیں گے پھر آپ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہمارا نہ پی ایس بی سے کوئی اقتلاف ہے اور نہ بہدر آباد سے کوئی اقتلاف ہے ہمارے لئے تو پی ایس بی کے جو رہنما ہے وہ ہمارے لئے تابل اعترام ہیں ہمارے لئے بہدر آباد کے جو رہنما ہے وہ بھی تابل اعترام ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان اقتلافات کو بھلا کے ایک ہوگے وہی اسی قوم کے اس نظریے کو فروغ دیں اور خدمت کریں نظریے کو فروغ دیں چھوٹا تھا بریک مجھے لینا ہے وقال چاہتا بہت شکریہ آپ کا ہمارے مسائل پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ آج بھی ہم نمائن دیم کیوں پاکستان کے تیٹی ہم چاہتے ہیں اقتلافات ختم ہو اقتلافات ختم ہو لیکن ہمارے مسائل پر کوئی بھی پریشن اف نہیں ہو رہی مردم شماری کے حوالے سے بھی ایک جلسہ ضرور ہوا تھا اس پر بھی بات نہیں کرنے کوئی تیار لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اور شہر گندگی میں اٹھا پڑا ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ سے اقتلافات پر مصروف ہیں مزید بات کریں گے لیکن اس پر کے بعد کہیں میں جائے گا stay with us مزید بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا دس سالہ دور اقتدار محمد عبدالعزاق صاحب دس سال سے پاکستان پیپلز پارٹی برس رکتار ہے اور سولہ نقاط بھی دیے مصطفیٰ کمال صاحب نے اس پر عمل درامت نہیں کیا پیپلز پارٹی نے ایم کی ایم کے حوالے سے ظاہرے بہت زائرے بہت زیادہ تنقید آپ لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن دس سال سے پیپلز پارٹی برس رکتار ہے اس کے لیے جس طرح آپ نکلے تھے ہیرو میں سولہ نقاط لے کر کے اس کے بعد سے خاموشی ہے دیکھیں ہم پہلے اپنے گھر کو مضبوط کر لیں جس شہر میں ہم بستے ہیں یہاں کی کمیونٹی کو پورا متحد کر کے ایک پاکستانی قوم بنا دیں اس کے بعد ہم پھر آگے چلیں گے ابھی فیلحل ہمارا پیپلز پارٹی سے صبح میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے نا یادہ مطمئن اتنے زیادہ کہ بہت چی کام ہے یہ پیپلز پارٹی اچھا کام کر رہی ہے صرف میر کراچی کام نہیں کر رہا بجٹ ابھی آنے والا ہے پھر دیکھ لیجئے گا پھر ہم بجٹ میں پھر کٹ ووشن ڈالیں گے پھر ان کے پر سویش کریں گے وہ آپ کا سامنے آ جائے گا صرف اسمبلی میں ایک آدم مرتبہ آواز اٹھے گی اس کے بعد خاموشی ہے اسمبلی کے اندر نہیں میں نے وہی والی بات کی نہیں کہ پہلے ہم اپنے گھر کو تو مضبوط کر لیں جہاں پر یہ بیش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندکل ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم مندکل صاحب مندکل صاحب بات ہو رہی ہے محہود عبدالرزاق صاحب موجود ہیں پی ایس پی کے اور سندھ اسمبلی سے تعلق ہے ظاہر ہے ان کا اور یہ بات بھی وہی کر رہے ہیں کہ دس سال برس اقدار مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر بھی بنیادی مسائل جو ہیں عوام کے وہ حل نہیں کر سکی کیوں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جنرل جیولک سے لے کے نانچینہ کے فائل سے لے کے اور آج تک یعنی آج سے مراجع پچھلے حکومت تک انکیوم ہر دور میں چاہے ڈکٹیٹر ہو چاہے جمہوری حکومت ہو انکیوم شہری حکومت ان کے آت میں تا چاہے واتر بورڈ ہو چاہے ہیلٹو چاہے دوسری تو میند منسٹری ہے وہنی سے پاس رہی ہے اور یہ سیٹیٹی جو لوٹ ہے جو ریکلل مشین نے بنا کر رکھا ہے ایک طرف شکر گھسر لیتے دوسری طرف سے فرشتہ نکل آتا ہے تو یہ تو وہی انکیوم ہیں ہی قتل غارت میں وہی دشتگرگی میں ہیں وہی لوٹ مافٹ میں ہیں وہی چانہ کیٹنگ میں ہیں اور تر سب سے بڑھ اس پر مندوخل صاحب ایک بات ایک زمنی بات میں کرنا چاہا رہا ہوں آپ کی بات سننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہی لوگ ہیں لیکن یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ دو سال تقریباً ہو چکے ہیں پی پی ایس پی کو مصطفیٰ کمانل صاحب نے جو کہا تھا کسی کو پتھر تک نہیں ماریں گے وہ بات اب تک عمل رامت کر کے دکھایا انہوں نے دیکھو ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی لوگ ان کے پاس دو چارت سو دشتگرد ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت کو براہ راستہ بغر سمیت کے دشتگرد پہلے کملے میں آپ نے کہہ دیا مندوخیل صاحب مندوخیل صاحب السلام علیکم مندوخیل صاحب معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ آپ لائر ہیں بہت اچھے لائر ہیں قانون ثبوت مانگتا ہے آپ ثبوت پیش کر دیں ثبوت دے دیتا ہوں دو دیتا ہوں آپ آپ دونوں کو جس سنگی تو ثبوت دے دوں گا لیکن آپ نے کہا تو مشمول میرے میں بھی پیش کر دوں گا ساتھ ان کے حکومت کرتے رہے ہیں آج ان کو دشتگرد کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ پارٹنشپ میں آ جائیں تو وہ فرشتے آپ کو چھوڑ دیں تو وہ دشتگرد نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا ہے نہ فرشتے کہیں گے بہت ضرورت طالبان کو بھی افغان حکومت بار بار افر کر رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائے اس کا مطلب یہ توڑی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے اسی طرح انکیوم کراچی کی امن امن اور شہری حکومت کے جو امن تباہ کی ہے وہ پورے دنیا پھر آیا سر طالبان کو کوئی بورڈ دے کر کے منتخب نہیں کیا کہاں ملا رہے ہیں مندخل صاحب سن لیں آپ مجھے بول لے جائیں گے تو میں بات کروں گا دوسری پر امن ووٹ کا اماد صلی اللہ کی اماد صلی اللہ کی ان کا اس وقت بھی پی ایس بی کے ساتھ ہے اور ان کی جو صرف وہ کانون ناپس کرنے والے اداروں کے پاس ہے کہاں ہے مندخل صاحب کون اطلاع دے رہا ہے اس طرح کیا مندخل صاحب مندخل صاحب مندخل صاحب مندخل صاحب مندخل صاحب میں ایک بات آپ کو بتا ہوں یہی مصطفیٰ کمال صاحب ہے جہاں انہیں نے لالکیت ناظربات کو تو یقین ہی یورپ بنا دیا ہے مگر دوسری جو کمیتے اور اتنی ہیں مصار لیاری کو بھی پانی دیا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں مندخل صاحب مندخل صاحب بچھا آئینڈ تو پانی مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں پہنچایا گیا تھا مصطفیٰ آپ آپ نے بول دے نا مصطفیٰ کمال بھائی جتنے لوٹ مار مچائی تھی جتنے تو سارے حساب لے لیں نا آپ کے حکومت دسنا سالے آپ کے حکومت حساب لے لیں دیکھو اس کا حساب جو نا وہ انچم سے زیادہ کسی کو نہیں پڑا آج آپ جو جو نعرے لگا رہے ہیں آپ اگر ایک کم آپ زیکنین سنکل کے فرشتے بنی ایک بھی ثبوت کی بات آپ نہیں کر رہے آپ مسلسل الزامات آپ کا احماد تجھیں آپ کا آپ کا آنیس قاہم خانی صاحب یہ ان کا تررسٹ نہیں چاہتا سار اس طرح الزام بھائی الزام سے کچھ نہیں ہوگا حقائق سلو ادھر گیا بلوچ بھی ہیں مندخل صاحب حضرت کے ساتھ میرے میرے لیڈر آنگ کے اوپر آپ ڈیریک بات کر رہے ہیں میں اگر ایک بات آپ کے لیڈر کے اوپر کر دوں گا تو اچھی بات نہیں ہوگی میرا آپ کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے بلکل نہیں نہ کوئی ذاتی جگڑا ہے ہاں بات آ رہی ہے تو دلائل سے یا ثبوت کے ذریعے ثابت کریں آپ بار 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 بولے جارے ہیں میں پھر آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں ایک سیاسی پاڈی کر رہا ہوں آپ میری میری سچیت کو سامنے لکھ کر ثابت کرتے سر کانون سموت ہے تو کانون کے ہاتھ مضبوط کیجئے آپ تو وکیل ہیں سر سموت ہے تو کانون کے ہاتھ مضبوط کیجئے عدالتیں چلی پڑھیں آپ تو روز جاتے ہیں عدالت میں میرے بات سنو وہ اچھوڑی عدالتیں کی باتیں جو نو وہ ہم کورٹ میں کریں گے اب اس وقت میڈیا پر بات کریں گے تو پولیٹیکل بات کریں گے تیجھے آپ کے مجھے میڈیا پر کشور بات کرتے ہیں عدالت میں کشور کرتے ہیں جو کراچی کا جو کندرات بنا جئے ہیں میں تاثب والی بات نہیں کروں لیکن سر دس سال سے صبح میں آپ کی حکومت ہے کراچی شامل ہے باعث دو رکھتے ہیں کراچی اس صبح سے دس سال سے آپ کا ہے آپ وزیر بلدیت دس سال سے آپ نے ہماری حکومت کیا وہ بھی ہپیپس پارڈی کے سیادی سے اور شہری حکومت سارے ان کی آپ میں سے آج اگر پانی بہت شکریہ کادر خان مدوغیل صاحب آپ کا آخری تیس سیکنڈ محمود عبدالرزاق صاحب باقی صاحب آپ کے سامنے ہی ہے اور جس طریقے سے پی ایس پی مقبولیت حاصل کرتی جاری ہے انشاءاللہ وہ دندور نہیں کہ کراچی کیا سندھ کیا پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ اسی پارٹی کی قیادت میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ ایک مصطفہ کامال نے کراچی شہر کو بنایا تھا انشاءاللہ پی ایس پی کے اندر سے نکلے ہوئے لیڈر اور ان کے کارکن پورے پاکستان کو بنایا پورے پاکستان کو بنائیں گے بہت شکریہ میں ہوں تبیو رزاق پی ایس پی کے سینئر رہنما ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امیت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگرے پروگرام تک کے لیے علی سرور و میری ٹیم کو دیدے اجازت مولانے کے بعد